ہیلو ہیلو ایوریون اسلام علیکم ہاؤ آر یو آل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہاؤپ یو آلار ڈوین گریٹ این ویلی نیور لائف سو ویلکم بیک ٹو می چینل این ویلکم بیک ٹو این ایڈر و لاغ اچھا پچھلے دنوں ہم نے ابراہیم کی کٹنگ کرائی ہے اور کافی زیادہ شاپنگ وغیرہ کی ہے بزار کے دھیر و دھیر چکر لگ رہے ہیں آج کل روزانہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے بزار جانا ہی پڑتا ہے شادی کی تیاریاں جاری ہیں زورو شور سے اور شادی بہت ہی قریب ہے چلیں اب آپ لوگ ویلوگ انجوائے کریں اور ویلوگ انٹا کلاس بھی دیکھئے گا یہ دیکھیں جی ابراہیم کی پکٹر چیک کر رہی ہیں بابا جمعہ پڑھنے چلنا ہے جمعہ پڑھنے چلتے 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 ہاں بھی پڑھنے چلتے ہیں اسی کو کیوں گیلہ کا رہے ہو کیا آپ نے تو Eyes admitting ممو اس کی میں منا دیا ابراہم کی پکٹر دکھائیں سب کو ابراہم کی پکٹر اب للا ب Suk لیا بیٹو نئیں کڈے کوئی نہیں کیا نئینی کر کے آج ہے فرایڈے ابراہم نے کی ہے نئیں نئی Why ب 78 ممان اگر یہ لایکنین ہاں لک الحلالے کامرا آل کاری ہاں کری کوئی ٹھائی ڈیڈ لوگوں سے نہیں دیکھا ڈیڈ اورڈ دمائے کام دیں جلو جی اب hibrahimo ریڈی کرنے لگے ہم irma habisko reminding you آپ لوگوں کو ریڈی کرنے ابinho پوچکا ہاں ریڈی گستی ابارہ مرن آہ یہ دیکھیں جی ابراہیم ریڈی ہو گیا ہے ابراہیم دکھاؤ بیٹے ادرا ادرا کیسے لگ رہے ہو یہ دیکھیں میرا بی بی ریڈی ہو گیا ہاں ہاں پہلے ہم تو دیکھ لیں کہاں جا رہے ہو باپ بائچہ آ رہے ہو دکھاؤ کہاں جا رہے ہو فینس جی اون ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میرے اوپر پنکھا چل رہا ہے ابھی ابھی میں آفیس سے واپس آئی ہوں پنکھے کو ہم بند کرتے ہیں کیونکہ میں اور مہتاب جانے لگے ہیں شالمی شاہ آلم مارکی جو ہے میں اور مہتاب ادھے جانے لگے ہیں اور ابراہیم گیا ہو گا ہے ماما پاپا کے ساتھ بہریہ وہ میرے آنے سے پہلی ہی جا چکا تھا میں نے ماما سے فون کر کے پوچھا ہے کہ مجھے نہ کوئی اپنا چھوٹا سا پرس بتائیں کیونکہ میرے سارے بیگ نہ بہت ہی جائنٹ جائنٹ سے میرے بیگ ہوتے ہیں بڑے بڑے سے تو ان کے پاس اس طرح کے چھوٹے ہیں پرس وغیرہ نا تو ان کو وہ ایزی لی کیری کر لیتی ہیں یوں بزار وغیرہ میں جانے کے لیے یہ صحیح رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے بھی بڑی وہ کراؤڈڈ مارکیٹ ہے شالمی جو لوگ گئے ہیں میں انہیں پتا ہوگا تو میں کہاں اتنا بڑا بیگ اٹھا کے پھروں گی میں چھوٹا سا بیگ یہ والا میں کیری کروں گی اور اس میں میں نے صرف موبائل رکھنا اور اپنا کارڈ رکھنا اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں رکھنا کیش میرے پاس اس وقت ہے نہیں بس جی میں نے اپنے بیگ میں سے کارڈ نکالنا ہے مطابق اپنا والٹ بھی پرس کے اندر رکھنے لگے تو بس ہم نے یہ کیری کرنا ہے ساتھ اس بیگ میں میرا موبائل ہوگا اس کے علاوہ ہم نے ادھر اور کچھ نہیں لے کے جانا وہ مارکیٹ ایسی ہے ہی نہیں کہ وہاں پر آپ اتنے بڑے بڑے ہینڈ بیگز کیری کر سکو تو اسے میں آرام سے اپنے شولڈر پر کیری کر سکتی ہوں اور اب ہم جی اپنا بیگ بن کرتے ہیں پھر ہم لوگ چلتے ہیں لے جی آئی ایم ریڈی آئی ایم ویرنگ مائی مادر ایلاوز ڈریس بیگ بھی میں نے انہی کا کیری کیا ہے ایون میں نے چپل بھی انہی کی پہنی ہوئی ہے کیونکہ ان کی سائی چیزیں کمفرٹیبل 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 ہوتی ہے اس میں مطلب مجھے گرمی بھی انہی لگے گی گرمیاں بھی آ چکی ہیں اور باہر روپٹا بھی ہے ایزیلی مطلب آپ کسی بھی مارگیٹ میں جا سکتے ہو بیگ بھی چھوٹا سا تھا اسی طرح کا بیگ چاہیے تھا چپل بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیں میں نے چپل بھی انہی کی پہنی ہوئی ہے آرین سارا کچھونی کا ہی پہنا ہوئی ہے اے جی یہ دیکھیں یہ ہے چپل ان کی میڈیکیٹیڈ چپل ہے وہ اسی طرح کی چپلیں لیتی ہیں اور ہم لوگ جانے لگے ہیں جی بائک پر گاڑی پر نہیں چاہ رہے ہیں ہم لوگ جانے لگے ہیں بائک پر میں اور مہتاب چلیں اس کو بتا دیئے دونوں چلیں جی اب ہم لوگ چلتے ہیں میں اور مہتاب بڑے عصے بعد لمبے روٹ پہ جانے لگے ہیں بائک پر سو اریجنلی ہمارا جو پہلا پلین تھا وہ تھا جی شالمی جانے کا وہاں جانا تھا جلری کا کلر چینج کرانے کے لیے لیکن مجھے راستے میں جا کر یاد آیا کہ جلری تو میرے پاس ہے ہی نہیں اور وہ ماما کے بیگ میں ان کے ساتھ چلی گی تھی مطبع جو بیگ وہ لے کر گئی تھی اس میں جلری تھی تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا پلین چینج کیا پھر ہم لوگوں نے انارکلی کا پلین بنا لیا کہ چلو وہاں جا کر ہم نئی جلری لے لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم رکھ لیں گے جو پہلے والی تھی لیکن انارکلی میں بھی مجھے وہ جلری کہیں نہیں ملی مجھے وہ کلر نہیں ملا جو مجھے کلر چاہیے تھا اور انارکلی جانے سے پہلے مہتاب سیٹ کے انہوں نے مجھے ایک جگہ کا بند پلستر کھلانا ہے جو کہ انہیں بہت پسند آیا تھا تو ہی سیٹ کے تمہیں بھی بہت پسند آئے گا تو بس اب ہم لوگ پہلے جا رہے ہیں بند پلستر کھانے اور پھر اس کے بعد جائیں گے انارکلی سو دس واس دی پلیس رشید کیفے اس کا نام تھا اور اس لائن میں نا اس روڈ پر بہت زیادہ بند پلستر والے بیٹھے ہوئے تھے میں تو پہلی بار یہاں پر آئی تھی اور مہتاب نے پہلے بھی کھایا ہوا تھا تو یہ انڈا شامی والا برگر جو ہوتا ہے نا اسی کا میں کہتی ہوں کوئی ایک ورشن تھا جسے انہوں نے بند پلستر کا نام دیا ہوا تھا لیکن اس کے اندر کیچپ وغیرہ سیلڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں لگی ہوئی تھی یہ بہت ہی سمپل بہت ہی پلین تھا اور مرچ مسالے اس میں بہت کم تھے مطلب سپائسی بلکل نہیں تھا شاید اسی لیے لوگ اسے اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہاں پر یہ بھائی اتنے سارے بند کٹ رہے تھے کٹ کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ شام تک سارے یوز ہو جائیں گے رات تک تو ہی سیڈ کہ جی یہ رات تک سارے یوز ہو جائیں گے ہم لوگ کوئی پانچ چھ بجے گئے تھے تو ہی سیڈ رات بارہ بجے تک نہیں یہ سارے یوز ہو جائیں گے جو وہ کٹ کر رہے تھے اس وقت میں نے کہا ماشاءاللہ مطلب کافی اچھا بزنس ان کا چل رہا ہے اور ٹی ایس بھی کافی اچھا ہے اور ریٹ بھی بہت مناسب ہے مطلب آئی تنک یہ تھا ون ٹونٹی کا جو ہم نے کھایا تھا اس کے علاوہ اور بھی تھے مطلب ڈبل شامی کروالو ڈبل انڈا کروالو اپنی مرضی سے جس طرح مرضی کروالو تو اس کا ریٹ تھوڑا ڈیفرن تھا لیکن ون ففٹی یا ون سکسٹی تک میکسیمم ریٹ تھا اس سے زیادہ ریٹ نہیں تھا سو اتنے پیسوں میں مجھے کافی فل فیلنگ بھی لگا اور کافی ٹیسٹی بھی لگا اس کے بعد ہم لوگ آگئے انار کے لیے اور بلیو میں انار کے لیے بچپن میں کبھی آئی ہوں گی اس کے بعد میں آ جائی ہوں مجھے بھول چکا تھا کہ انار کے لیے بزار کیسا دیکھتا ہے کیسا نہیں دیکھتا تو اس دن میں نے انار کے لیے بھی دیکھ لیا پھر سے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ سب سے زیادہ کس مارکیٹ میں جاتے ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں ہمارا سب سے زیادہ چکر لگتا ہے ادھر کا لیبرٹی کا چکر لگتا ہے اور ایک بال ٹاؤن میں کریم مارکیٹ کا لگ جاتا ہے جب سے ابراہیم پیدا ہوا ہے کیونکہ بوائز کی سب سے اچھی شاپنگ کریم مارکیٹ سے ہوتی ہے یا لیبرٹی کا لگتا ہے یا کریم مارکیٹ کا لگتا ہے یا پھر کسی مال میں چلے جاتے ہیں آپ لوگ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ زیادہ تر شاپنگ کہاں سے کرتے ہیں اور کس مارکیٹ سے زیادہ اچھی شاپنگ ہوتی ہے چلیں جی اب آپ لوگ میری سٹوری سنے جلری کی جلری کا سین یہ تھا کہ جلری مہتاب لے کر آئے تھے میرے لیے یہ میرے برات والے ڈریس کی ہے برات والے ڈریس کے ساتھ تو میرا پلان تھا بڑے بڑے سے ایرنگز ہو اور نہ بڑا سا یہ ٹیکہ ہو گلے میں میرا پہننے کا کچھ بھی پلان نہیں تھا تو میں نے اسی ہی طرح کا مہتاب آپ کو بولا وہ پچھلے دن اپنی فرینڈ کے ساتھ میں نے کہا اگر وہاں سے نظر آتا ہے تو آپ لے آئیے گا وہ یہ کلر لے آئے میں نے انہوں نے کہا تھا میرا ڈریس ہے شاکنگ پنک پنکش ریڈش سا نا مکس سا شیڈ ہے تو آپ انہوں نے وہاں سے مجھے پکچرز بھی سینڈ کی تو میں نے اوکے کیا تب ہی وہ لے کر آئے لیکن جب وہ لے کر آئے ہیں تو میں نے دیکھا تو یہ کلر تھا جلری کے سٹونز کا بلکل میرون کلر تھا یہ میرا ڈریس کے ساتھ نہیں جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ ہم نے یہ چینج کروا کے لانی ہے ہی سیڈ کہ پیاری ہے یہ بھی رکھ لو یہ بھی کبھی کام آجے گی میں نے کہا نہیں مجھے چینج کروانی ہے کلر چینج کروانے دے تو میں نے مہتاب کو بولا کہ نہیں مجھے یہی چینج کروانی ہے میں اس پر کلر چینج کرانے لے آنگی ہی سیڈ اوکے ٹھیک ہے پھر آج ہم لوگ جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی پہلے دیکھا ہم لوگ نکلے تھے شالمی جانے کے لیے کہ میں یہ جیلری کا کلر سٹونز کا کلر چینج کرالوں گی راستے میں گئے یاد آیا جی کہ جیلری تو رکھی نہیں بیگ میں پھر واپس آئے اور گھر آ کر دیکھا تو جو بڑا بیگ تھا ابراہیم والا اس میں یہ پڑا ہوا تھا پیکٹ تو وہ بیگ ماما اپنے ساتھ لے کر گئی ہوئی تھی بیریہ تو اس کے ساتھ جیلری بھی چلی گی ساتھ ہی پھر ہمارا سارا پلان مطلب آگے میرے پاس کسی بھی دن ٹائم نہیں تھا شالمی جانے کا سپیشل کہ میں چلیری چینج کر آسکوں تب ہی میں نے آج کا پلان رکھا تھا تو اب میں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے پھر ہم لوگ گئے انار کے لیے اب انار کے لیے سے میں اور ایکسٹر چیزیں تو لے آئی ہوں لیکن مجھے اس کلر میں وہاں سے بھی جنری نہیں ملی اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں گھر آؤں گی اور میں آ کر اپنا کارنایا سار انجام دوں گی میں اپنے نیل پینت مکس کر کے وہ کلر بناوں گی تو اب میں نے جو اس کے جو بڑے والے سٹونس ہیں سینٹر میں ان کا کلر میں نے چینج کر لیا اب ماتا دے خو کلر چیک کرو میں نے نے نیل پینت کیا دیکھو یہاں دیکھو دہ سہی ہی بڑے والے سٹونس پر لیا ہے اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میں نے چھوٹا پریش ٹھونڈ ہے چھوٹے والوں پہ کرنے لگے آئی 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 میرا پون پہ چوڑا آئی کیسے کچھ کرتا ہے اور کچھ ہی دارے گا بس آئے بھائے میرا دب تو ہونی ہے دب تو ہونی ہے دب تو ہونی ہے میرا دب تو ہونی ہے ایکٹنگ نہ کرو اچھا کٹنگ کروالے جلدی جلدی آئی 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 زیادہ تینکنا موسیقی کنید ڈید 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 پانک بھی چاہر لیا ہے ہم نے اسے سے اس لائٹ اس لائٹ ہی ہو پھلیا مردن ہے سبید کیا وہاں مردن ہے میں سبید کیا کرلہائی ہے ہی ہیٹ کھر 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 ہی ہیپ کھر 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 لائٹ کھر 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 اب دوارہ کروں کیا ساتھ ہمیں صرف علیکم ہم عید علیکم ہے باقلی امکڑی ہلا assistant آہ میرا موہ دیکھو کیا ساتھے گا ہو گیا بری آو آو آ پتلک کبھر پتلک کبھر آئے 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 جلدہ چریدی چریدی آئے 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 ہم لوگ جا رہے ہیں دعوت پر اور ابراہیم کی کٹنگ ہو گیا مماری پارے تو دعوت پڑے ہوئی آئے 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 بابا وہ پسان کل رہے ہیں دیکھا ہوں اب دفع دیتوں بابا بابا ہوں اس مائی لائف خوشی چیک کرو خوشی خوشی چیک کرو اس بچے کی چیکی نسخن بابا 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 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم چاہر ہے چار ہے چلے 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 ملک کرارا یہ کتر ہے ملک کرارا یہ کتر ہے اوپر جانا ہے کہ ٹوائے لینے ہیں جمپنگ کرنی ہے کہ ٹوائے لینے ہیں ہاں تو ایک چیز ہی ملتی ہے ٹوائے لینے اللہ بائی 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 چلے میٹے چلے چلے آپ چلو پیکیجز جانے کے میرے اس دن دو مقصد تھے مطلب مجھے دو کام کرنے تھے پیکیجز میں ایک کام تو تھا کہ مجھے اپنے ایک ڈریس کے ساتھ جوتی لینی تھی اور ایک دوسرا کام یہ تھا کہ ابراہیم کو ہم نے انجوائے کرانا تھا وہ کافی دنوں سے مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما جمپنگ کے لیے جانا ہے جمپنگ کے لیے جانا ہے اور میں اسے ٹائم نہیں دے پاری تھی کیونکہ میں شادی کی تیاریوں میں کافی زیادہ بیزی تھی تو اس کے ایکزیمز بھی فنش ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو مہتاب آج ہم لوگ تھوڑا فری ہیں تو ہم لوگ اسے لے جاتے ہیں پیکیجز اور یہاں پر آ کر ابراہیم نے خوب انجوائے کیا اور جو میں نے اپنے لیے شوز پرچیز کرنے تھے شادی کے لیے وہ بھی میں نے کر لیے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ساری جو شاپنگ جو کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی آپ لوگ اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس ویڈیو مس نہ ہو اور آپ لوگ میری شاپنگ دیکھ سکیں شادی کی تیاریاں دیکھ سکیں اور انشاءاللہ آگے شادی کے ولوگز بھی آئیں گے اگر مجھے ٹائم ملا میں پرومیس نہیں کریں لیکن میں پوری کوشش کروں گی میں ولوگز بناوں چلیں جی take care اللہ حافظ